بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینلز دیکھ رہے ہیں میرا نام ہے فاران آج میں بات کروں گا سموک ٹیسٹ کے بارے میں سموک ٹیسٹ کیا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا اور یہ کیوں کرتے ہیں اور کن مشینز کے ذریعے اس کو کیا جاتا ہے کون سے ایکوپمنٹ اس میں انوال ہوتے ہیں اس کے بارے میں آج بات کریں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے چینل کا نام ہے فارمسسٹ فاران تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں سموک ٹیسٹ سموک ٹیسٹ کیا ہے سموک ٹیسٹ کوالیفیکیشن میتھرڈ ہے اور ویلیڈیشن کا ایک ایسا پروسس ہے جس میں ہم ہوا کے بہاؤ کو یعنی ائر کے فلو کو ویجولائز کرتے ہیں دیکھتے ہیں یعنی ہم نورملی ہوا کے بہاؤ کو نیکیڈ آئے سے دیکھ نہیں سکتے مگر سموک جنریٹ کر کے ہم ہوا کے بہاؤ کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ ویلیڈیشن کا ایک ایسا پروسس ہے جس کی مدد سے ہم ہوا کے بہاؤ کو دیکھ سکتے ہیں ائر کے فلو کو دیکھ سکتے ہیں ائر میں موجود تربیلنس ہے یعنی رکاوٹ ہے یا اس کا فلو پیٹرن کیسا ہے ہم اس کی مدد سے اس ٹیسٹ کی مدد سے ان سارے سوالات کو آنسر کر سکتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں یہ ٹیسٹ کیوں کرتے ہیں یہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹیسٹ پرفارم کیا جاتا ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اس ٹاپک کو جو ہے ہم فردر ایکسپلور کرتے ہیں آپ کی سکرین پہ یہ اوپر چند تصویر ہے جس پہ میرا کرسر ہے یہ نارمل ائر فلو ہے جس کی یونی ڈائریکشنل ائر فلو ہے اور نیچے جو تصویر میں نے دی ہوئی ہے وہ ہے تربیلنٹ ائر فلو یعنی کہ ڈسٹرپڈ ائر فلو تو ہم فارما میں جو کنٹرول ہم کرتے ہیں وہ کنٹیمنیشن کو کنٹرول کرتے ہیں اور یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ فارما میں کنٹیمنیشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے اگر آپ کی تربیلنس زیادہ ہوگی آپ کے لیمینار میں تو کنٹیمنیشن کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے یونی ڈائریکشنل فلو ہوگا ائر کا تو کنٹیمنیشن کے چانسز جو ہیں وہ نہیں ہوں گے اور کم ہوں گے چانسز تو جو کچھ پریکوشنز ہیں آئیے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جب ہم ٹیسٹ پرفارم کریں گے تو کیا کیا پریکوشنز ہمیں لینی ہوتی ہیں تو پہلی پریکوشنز جو آپ کی سکرین پہ چل لیے وہ ہے سیفٹی پریکوشن پرسنل پروٹیکٹیف ایکوپنٹس جو ہے آپ نے پہننے ہوں گے جیسے کہ ڈانگری ہے فیس ماسک ہے ہڈ ہے تو یہ آپ نے پی پی ای پرسنل پروٹیکٹیف ایکوپنٹس آپ نے پہننے ہوں گے اور فاگ مشینز استعمال کرتے ہوئے آپ نے زیادہ آئیلی بیس والا سلوشن استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ جو کہ دوسری پریکوشن ہے اور اگر آپ آئیلی بیس سلوشن اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ آپ کے اسٹرائل ایریا میں جا کے مختلف جگہوں پہ جا کے اڈھیر ہو جائے گا اور کنٹیمنیشن کی وجہ بنے گا تو آپ نے زیادہ آئیلی بیس استعمال نہیں کرنی ہے فاگ مشین میں اور تیسری پریکوشن جو آپ نے لینی ہے وہ ہے سموک کی ڈینسٹی سموک فلو کرے گا فاگ مشین سے تو اس کے فلو کو بہتر بنانے کیلئے اس کے فلو کو آپ ریلیٹ کر سکیں اپنے ایریا کی ہوا سے تو آپ کا جو سموک ہے اس کو کم ڈینسٹی والا ہونا چاہیے کیونکہ آپ اپنے سموک کے فلو کو اور اس کے ریزلڈ کو آپ اپنے ایریا کی فلو سے ریلیٹ کریں گے تو اس کو سموک کو کم ڈینسٹی والا ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے سموک کے ریزلڈ کو اپنے ایریا کے ریزلڈ سے ریلیٹ کر سکیں تو یہ ایکویپمنٹ ہے جو آپ کی سکرین پر موجود ہے یہ ہے فاگ جنریٹر فاگ مشین ہے جس سے دھوان یعنی سموک جنریٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک پائپ بھی اٹیچ ہوتا ہے اور ایک بڑی سی روڈ ہے جس میں ہوئل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں ان ہوئل میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھوان نکل رہا یعنی سموک نکل رہا اور جس طریقے آگے بڑھتے ہیں یہ ٹیسٹ ہمیں کہاں کرنے چاہیے جہاں ہوا کا عمل دخل ہے ہمیں وہاں پر یہ ٹیسٹ کرنے چاہیے جیسے کہ ریٹن ڈگ ہیں یا ایئر کی سپلائیز ہیں یا لیمینار ہیں یا ٹرمینل ہیپاس ہیں جیسے کہ تصویر میں میں دیا ہوا ہے تو یہاں ہمیں سموک ٹیسٹ کرنے چاہیے اور ہمیں سموک ٹیسٹ جو ہے وہ دو ایریاز میں جیسے کہ پریشر ڈیفرینشل جہاں پر مینٹین ہو رہا ہو اس میں بھی ہمیں سموک ٹیسٹ کرنے چاہیے آگے بڑھتے ہیں تو یہ سموک ٹیسٹ کی ایک جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیمینار میں سموک ٹیسٹ پرفارم ہو رہا ہے اور سموک نیچے کی جانب یونی ڈیریکشنل فلو کر رہا ہے تو جہاں سموک جس طریقے سے فلو کر رہا ہوگا تو آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اس لیمینار میں فلو کر رہا ہے جو ایئر فلو کر رہی ہے وہ بھی یونی ڈیریکشنل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو دوبارہ ریوائنڈ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لیمینار میں سموک ٹیسٹ پرفارم ہو رہا ہے تو یہ تھی ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی that's it for now اور دیکھ تیرے یہ میرا یوٹیوب چینل تھنکس فور واشنگ